دوستو پاکستان کے شہر لاہور کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ یہ عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور دنیا کا چھبیسوہ سب سے بڑا شہر ہے لاہور صوبہ پنجاب کا دل ہے اور دار الحکومت بھی ہے یہ پاکستان کے سب سے امیر شہروں میں آتا ہے جہاں لاہور کا سالانہ جیڈی بی نوے بلینڈ ڈالر کے قریب ہے لاہور کے لوگوں کو خوش مزاج خوش خوراک اور اپنے بڑے دل کی وجہ سے زندہ دلانے لاہور بھی کہا جاتا ہے اگر تاریخ کی بات کی جائے تو لاہور کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے کبھی یہاں پر ہندو بادشاہوں نے حکومت کی تو کبھی سکھوں کا راج رہا مگر لاہور نے اپنا اصل اروج مغل دور میں دیکھا جو کہ سولویں سے اٹھارویں صدی تک قائم رہا لاہور میں ہی قرار دادے پاکستان بھی پیچ کی گئی اور کیا میں پاکستان کے وقت لاہور ہی تحریک پاکستان کا سینٹر بھی تھا جہاں کراچی کو روشنیوں کا شہر یعنی کہ سٹی آف لائٹس کہا جاتا ہے وہیں لاہور کو سٹی آف گارڈنز یعنی کہ باغوں کا شہر کہا جاتا ہے ٹاک شوک چینل کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ میں سے بہت سے لوگوں کی پرزور فرمائش پر پاکستان کے تاریخی شہر لاہور کے بارے میں کچھ زبردست انفرمیٹیو اور تاریخی حقائق لے کر آئے ہیں اگر آپ کو ٹاک شوک چینل کی یہ فیکٹ سے بھرپور ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ابھی سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اور بیل کے آئیکن کو کلک کر کے ٹاک شوک کی فیملی کا حصہ ضرور بن جائیں اور جو فیکٹ آپ کو سب سے اچھا لگے ہمیں کومنٹ میں ضرور آگا کریں فیکٹ نمبر ون دوستو لاہور کی تاریخ بہت پرانی ہے کچھ مسلمان تاریخدانوں کے مطابق لاہور لفظ لوہاورڈ، لوہار یا پھر راورڈ سے نکلا ہے مشہور ایرانی تاریخدان البیرونی نے گیارویں صدی میں اس شہر کا ذکر اپنی کتابوں میں لوہاور کے نام سے کیا جبکہ دیلی میں رہنے والے مشہور شائر امیر خسروں نے اس جگہ کو لہانوور کہا راج پوتو نے اسے لاو کوٹ کہا اور کچھ روایات کے مطابق لفظ لاہور لوہار سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا ہندو روایات کے مطابق لفظ لاہور لافپور اور لاوپوری سے نکلا ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں لاوپوری کا مطلب ہے سٹی آف لاوہ یعنی کہ لاوے کا شہر ہندو تاریخ کے مطابق اس شہر کا نام لاہور ہندو شہزادے پرنس لاوہ شہزادہ لاوہ کے نام پر رکھا گیا تھا جو کہ سیتا اور راما کا بیٹا تھا دوستو لاہور کی تاریخ ہزاروں سالوں پر پھیلی ہوئی ہے یہاں کبھی ہندووں کا راج رہا تو کبھی بودھمت کے پیروکاروں کا کبھی یہ مغلو کو ہاتھوں میں گیا تو کبھی اغوانیوں نے یہاں پر قبضہ کیا ایک دور میں یہاں پر سکھوں کا بھی راج قائم رہا اور سب سے آخر میں بریٹش بھی اس سونے کی چڑھیا کو لوٹنے کے لیے پہنچے دوستو تاریخ کی کتابوں میں لاہور کا ذکر سب سے پہلے سن 982 میں ملتا ہے حدود الالام کے نام سے ایک جوگرافیائی کتاب تھی جس کا ترجمہ 1927 میں آ کر ہوا اس کتاب میں لاہور کو شہانہ مندروں بڑے بڑے وزاروں اور خوبصورت باغوں کا شہر کہا گیا زیادہ تاریخ دانوں کا یہ منع ہے کہ پہلی سے ساتھویں صدی تک لاہور ایک ہندو آبادی کا شہر تھا اور اس کا محلے بکو یہ نہیں تھا جو کہ آج کے لاہور شہر کا ہے یہ شہر اس وقت صرف اس جگہ تک بنا ہوا تھا جہاں آج کا اچھرا وزار موجود ہے اس دور میں یہاں پر موجود لاہور شہر کا داخلی راستہ تھا جبکہ شہر کا کشمیری گیٹ کشمیر کی جانب کھلتا تھا اور یہاں کا دیلی گیٹ آج کے بھارتی شہر دیلی کی جانب بنا ہوا تھا آج کے جدید اور مارڈن لاہور میں آپ کو پرانے ہندو دور کے لاہور شہر کی باقیات کہیں کہیں نظر آتی ہیں مگر اس کے لئے آپ کو اندرون لاہور کی تاریخ اور تنگ گریوں کی سیر کرنی ہوگی فیکٹ نمبر تھری دوستو لاہور پر راج کرنے والا آخری ہندو بادشاہ پرتوی راج چوہان تھا 682 میں پشاور سے تعلق رکھنے والے اغوان مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے لاہور کی اہمیت کو جانتے ہوئے پرتوی راج سے لاہور کو چھیننے کی کوشش کی ان لوگوں کو لاہور کو حاصل کرنے کے لئے ستر سے زیادہ جنگیں لڑنی پڑی آخی کاری نے کامیابی تب نصیب ہوئی جب انہوں نے ایک خونخار جنگلی لڑا کا گروہ گکھڑ کے ساتھ ہاتھ ملایا ان گکھڑوں کو آج کل کھوکھر بھی کہا جاتا ہے اور پرانے دور میں یہ شہر سے بہر ویرانے میں پڑاؤٹ ڈالا کرتے تھے آج کل جہاں موٹر وے کے قریب نمک کی کان کا علاقہ سالٹ رینج آتا ہے یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر یہ جنگجو گروہ رہا کرتا تھا سلطان محمود غز نویف وہ پہلا فاتح تھا جس نے اس علاقے میں اپنے قدم جمع کر ایک مسلمان شہر کی بنیاد رکھی دوستو لاہور کو سٹی آف گارڈنز یعنی کہ باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے باغ لاہور میں موجود ہیں اتنے شاید کسی اور بڑے پاکستانی شہر میں موجود نہ ہوں ان باغوں کا سب سے اچھا پیلو یہ ہے کہ آپ امیر ہیں یا غریب آپ کا کوئی بھی مذہب ہو آپ ان میں سے کسی بھی تاریخی باغ میں جا کر انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی نہیں روکے گا اور آج کل کے مہنگائی کے دور میں یہ پارک غریب اور میڈل کلاس طبقے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں جو نہ صرف چھٹی کا دن یہاں آ کر گزارتے ہیں بلکہ ہر بڑا دن جیسے عید چوتہ گست اور کرسمس بھی انہی پاروں کی سیر میں گزار دیتے ہیں اور اس زبردست فیکٹ پر ایک لائک ضرور بنتا ہے دوستو لہور کا ذکر اور لہوری خوابوں کا ذکر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا لہور کے رہنے والے دو چیزوں کے بہت شوقین ہیں ایک تو کھانے کے اور دوسرا کرکٹ کھیلنے کے لہوری لوگ پاکستان سے باہر جا کر کروڑوں عرب و روپیہ تو کما لیتے ہیں مگر لہوری کھانوں کا ٹیسٹ انہیں واپس لہوری لے کر آتا ہے لہوریوں نے تو چائنیز بھی کھانا ہو تو پہلے اسے لہوری تڑکہ لگا کر سپائسی کر لیتے ہیں لہوریوں کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب کوئی لہوری کہے کہ اس کے دماغ میں ایک زبردست بزنس ایڈیا آیا ہے تو پچانویں فیصد چانس یہی ہوتا ہے کہ اب یہ کھانے کا ہوتل کھولے گا ویسے تو اب لہور میں بہت سی فوڈ سٹریٹس بن گئی ہیں لیکن اب بھی سب سے مشہور گوالمنڈی فوڈ سٹریٹ ہی ہے اس کے علاوہ لہور کے سریپائے، مرخ چنے، دنبا کڑھائی، سیخ کباب، حلوہ پوری، حلیم، چکن سجی اور بہت سے ہی ایسے کھانے ہیں جو کہ لہور کی پہچان ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ہم نے مس کر دیا ہے تو ہمیں کومنٹ میں لکھ کر آگا ضرور کریں دوستو جب بھی لہور کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں شاہی محلے کا یا سادہ الفاظ میں لہور کی ہیرامنڈی کا ذکر ضرور آئے گا آپ میں سے بہت سے دوستو نے ہیرامنڈی کا نام تو سن رکھا ہوگا مگر آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس جگہ کا نام ہیرہ سنگھ کے نام پر رکھا گیا تھا جو کہ اس وقت کے لہور کے حاکم مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ایک خاص آدمی تھا اور اس علاقے کو کنٹرول کرتا تھا ہیرامنڈی کا یہ بزار پندرگین صدی میں وجود میں آ چکا تھا یہ علاقہ توائفوں کے رہنے کی وجہ سے مشہور تھا اس دور میں توائف وہ عورت تھی جو کہ گانے اور بجانے میں مہارت رکھتی تھی انہیں یہ مہارت سالہ سال کی محنت سے حاصل ہوتی تھی ان کا کام بادشاہوں کے پاس کام کرنے وری کنیزوں کو بات کرنے اور اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھانا تھا کچھ لوگوں کا یہ بھی مانا ہے کہ مغلوں نے ایک چھوٹی سی ہاؤسنگ سوسائیٹی بنائی ہوئی تھی اور اپنی جس رکھیل سے ان کا دل بھر جاتا تھا اسے ایک گھر دیکھ کر یہاں پر چھوڑ دیتے تھے مغل تو چلے گئے مگر پیچھے توائفوں کا پورا بہریہ ٹاؤن رہ گیا جسے آج دنیا ہیرہ منڈی کہتی ہے دوستو لہور پنجاب میں فود کا اور ثقافت کا سینٹر ہے مگر یہ پورے پاکستان کے لیے سیاست کا بھی سینٹر بن چکا ہے بڑے افسوس کے بسات یہ کہنا پڑا ہے کہ ہمارے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لہور میں الیکشن جیت جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ پورے پنجاب میں میدان مار چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ پورے پنجاب کا بجڈ آکے بند کر کے بغیر کسی پلاننگ کے لہور شہر پر لگتا رہا ہے جس کی وجہ سے پنجاب کے دوسرے شہر آج بھی ایسے لگتا ہے جیسے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں ہی جی رہے ہیں لہور میں بننے والی اورنج لائن میٹرو ٹرین کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی بجڈی سے چلنے والی ٹرین ہے یہ ٹرین 80 کلومیٹر فی گھنٹا کی ٹاپ سپیڈ تک جا سکتی ہے اور اس میں روز کے دھائی لاکھ مسافر سفر کر سکتے ہیں اورنج لائن اپنا ایک روٹ 45 منٹ میں پورا کرتی ہے اورنج لائن پر ٹوٹل 1.6 بلین ڈالرز لاغت آئی یعنی کہ پاکستانی 24,800 کروڑ روپے اس میں سے پنجاب گورنمنٹ کے پاس لگانے کے لیے صرف 300 ملین ڈالر موجود تھے جبکہ اس پروجیکٹ پر باقی کے 1.3 بلین ڈالرز چین کے ایک بینک سے سودھ پر کرزہ لیا گیا اگر آپ کو چین کا کرز اس ٹرین سے ہی کما کر واپس کرنا ہے تو اس کا ٹکٹ 200 سے 300 روپے تک ہونا چاہیے جو کہ صرف 40 روپے رکھا گیا ہے اورنج لائن کو سال کی پانچ ارب روپے کی سبسڈی بھی دی جا رہی ہے کہ یہ بنی تو لہور کے ایک کونے میں ہے اور 27 کلومیٹر کا علاقہ کور کرتی ہے مگر اس کا کرزہ اور اس پر لگا سودھ پورا پاکستان دے گا دوستو ایک وقت تھا جب برے زگیر میں لہور کو سونی کی چڑھیا کہا جاتا تھا یہ ایک تاریخی شہری نہیں بلکہ صوبہ پنجاب کا ایک زرائی شہر بھی تھا لہور صرف آج کے اندرونے شہر تک محدود تھا اور اس کے اردگرد زرائی زمید کھیت کھلیاں ہوا کرتے تھے یہاں سے دنیا کے سب سے زبردست پھل گندوں اور دوسری اجناس کاشت ہو کر پوری دنیا میں جایا کرتی تھی افسوس کے آج کے انسان کی لالچ نے ان تمام قابلے کاشت اور سونے جیسی زمینوں کو تباہ کر کے یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی ہیں پورے لہور شہر میں کہیں کوئی کھیت نظر نہیں آتے اورنج لائن جیسے پروڈیکٹ نے لہور کے درخت ختم کر دی ہیں اور یہ ایک سہرہ کا منظر پیش کرتا ہے وقت آ چکا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے بجائے اب ہم اوچی امارتوں کو بنانے پر توجہ دیں تاکہ شہر اب اوپر کی طرف بڑھنا شروع ہو فیکٹ نمبر نائن لہور میں وجود لامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کو یہ ازاز بھی جاتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل فلائٹس یہی سے آپریٹ ہوتی ہیں سال 2019 میں لامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے سولہ ہزار ڈومیسٹک فلائٹس آپریٹ ہوئی تھیں جبکہ یہاں سے آپریٹ ہونے والی انٹرنیشنل فلائٹس کی تعداد 20 ہزار سے بھی زیادہ تھی جب پاکستان بنا تو لہور میں خالی والٹن ائرپورٹ موجود تھا اور آپریشنل تھا مگر جب پی آئی اے نے اپنا پہلا بوینگ سیون ٹوینٹی جہاز خریدا تو پتا چلا کہ والٹن ائرپورٹ اس کی لینڈنگ کے لیے چھوٹا ہے اس وجہ سے لہور شہر سے 15 کلومیٹر دور جا کر یہ نیا ائرپورٹ بنایا گیا جسے لامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کا نام دیا گیا دوستو آپ دنیا میں کہیں بھی رہتی ہوں اگر آپ لہور کا وزٹ کریں گے تو یہاں کے لوگوں کو بہت ملن سار پائیں گے یہی وجہ ہے کہ یوٹیوب ایسے گوروں کی ویڈیو سے بھرا ہوا ہے جو لہور گھومنے آئے اور حیران رہ گے جب لہور کے دکانداروں نے ان سے پیسے نہیں رئیے یہ بات سب سے پہلے کینیڈا سے تعلق رکھنے والی موٹو ولوگر روزی دنیا کے سامنے لے کر آئی لاہور کے ایک دکاندار انکل نے اس لڑکی سے پیسے نہیں لیے اور اس لڑکی نے ان بزرگ کے ساتھ ایک تصویر لی اور کچھ عرصے بعد واپس آئی اور وہی تصویر فریم کرا کر انہیں گفت میں بھی دی آپ پاکستان کے کسی بھی صوبے یا شہر سے تعلق رکھتے ہو ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اپنے شہر کے بارے میں کچھ ایسا ضرور معلوم ہوگا جس پر آپ کو بھی اپنے اوپر فخر محسوس ہوتا ہوگا اگر ایسا ہی ہے تو ہمیں کومنٹ میں اپنے شہر کا نام از شہر کے بارے میں کچھ خاص بات کومنٹ میں ضرور بتائیں مزید ایسی ہی زبردست ویڈیوز کے لیے ٹاک شوک کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں اور لاہور شہر کے بارے میں یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوست اہباب کی ساتھ فیس بوک اور ورسائب پر بھی شیئر ضرور کریں آپ سے بہت جلد ایک اور زبردست ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جب تک اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ